پاک ترک آزری وزرائے خارجہ اپنی ویڈیو بھی جاری کرتی ترک وزیر خارجہ نے پاکستان آمد پر ٹویٹ میں کہا پاکستان میں ساتنی آلہ سطح تظیراتی کاؤنسل کے ایجنڈے پر کام کریں گے پاک پزایا کے سبرہ آزبائیجان سے ترکی پہنچ گئے ائر چیف مارشل مجاہد انور کا انقرامی پاکستانی سفارت خانے کا دورہ پاک ترک تعلقات پر بریفنگ دی گئی ائر چیف نے اس سے پہلے آزبائیجان کے وزیر دفاع اور کمانڈر ائر فورس نے ملاقات کی اسکری تربیت میں تعاون کی یقین دہانی کروائی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں آگئے موٹروی ایم تھری لاہور سے عبدالحکیم ایم فور پنڈی بھٹیاں سے شام کورٹ تک بند قومی شہرہ پر پتوکی، حبیب آباد، رینالہ خود اور اکارا بھی بھی دھند گیمبر، ساہیوال، ہڑپا، کسوال اور چیچا وطنی میں حد نگاہ انتہائی کم ایک والدگر میاں چننو خانے وال اور ملتان میں بھی دھند کر آج امریکی نائب صدر مائک پنس کا ٹرمپ کو اخدے سے ہٹانے سے انکار مائک پنس کا کہنا ہے کہ پچیسمیں آئینی ترمیم کے استعمال سے غلط روایات جنم لیں گی پچیسمیں آئینی ترمیم امریکی آئین سے مطابقت نہیں رکھتی موجودہ حالات میں کسی سیاستی کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا مائک پنس کے انکار کے بعد ٹرمپ کو اخدے سے ہٹانے کے لیے کانگریس میں کارروائی کا آغاز پی ٹی ایم آج بلوچستان کے علاقے رولارائی میں جلسہ کرے گی مضب رہوان کوئٹہ پہنچ گئے کہتے ہیں عوام چوری شدہ مینڈیٹ کو مسترد کر چکی قوم اس بات پر متفق ہے کہ موجودہ حکومت دھاندلی زیادہ ہے حکومت کو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا کچھ وقت تو لگے گا لیکن حکمرانوں کو جانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی بچھلی کے بلیک آؤٹ کی بنیادی وجہ انسانی غلطی قرار وزارت توانائی کے ذرائع کے مطابق گدو پاور پلانٹ کے سرکٹ بریکر کو غلط طریقے سے بند کرنے پر پورا سسٹم بیٹھ گیا مینٹیننس کے دوران سرکٹ بریکر کی ارثنگ کی گئی دن میں تاہینات عملہ سرکٹ بریکر بند کیے بغیر چلا گیا نائٹ شیفٹ نے ارثنگ ختم کیے بغیر سرکٹ بریکر کلوز کیا جس سے پلانٹ بیٹھ گیا اور ٹرانسمیشن لائنز بھی ٹرپ کر گئے وزیر آزم کی زیرے صدارت پیٹرل وہران پر قائم وزارتی کمیٹی کا اجلاس پیٹرل وہران کمیشن ریپورٹ پر کمیٹی کی بریفنگ وزیرا نے کمیشن ریپورٹ اداروں اور افسروں کے بیانات سے مران خان کو آگاہ کیا کمیٹی آج سفارشات وزیرا آزم کو ارثال کرتی کی ذرائع کے مطابق عمران خان جمعیرات کو پیٹرل وہران کمیشن ریپورٹ پر اپنا فیصلہ سنائیں گے حکومت اٹھاروی ترمیم کے خلاف نہیں لیکن اس میں ناقائز کو دور کرنا ضروری ہے قابینا اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراس کی میڈیا کو بریفنگ کہا اٹھاروی ترمیم میں مجاوزہ اصلاحات کے مطالق آئندہ دنوں میں تفصیل سے بتایا جائے گا پی ٹی ایم ماضی کا فیصلہ بن چکی عوام کرپشن کے خلاف باہر نکلتے ہیں کرپشن بچانے کے لیے ساتھ نہیں دیتے براؤڈشیٹ کے بیان کے پیش نظر ایک کمیٹی بنا دی گئی امان میں جانشینی کا نیا قانون تاریخ میں پہلی دفعہ سلطان کا بڑا بیٹا ولی اہد نامزد سلطان حیثم بن تعلق نے زیزیان بن حیشم کو ولی اہد بنانے کا فرمان چاری کیا محکمہ اطلاعات امان نے ٹویٹر پر خبر سے عوام کو آگاہ کیا پاکستان اور انگلینگڈی سیریز سے پانچ ماہ قبل ہی بڑی تعداد میں ٹکٹس کی فروغ شاکنگ کی ٹکٹس کی آن لائن خریداری میں تلچسپی بامنگا میر تیرہ جولائی کو شیڈیول ایک روزہ میچ کے تمام ٹکٹس فروغ اٹھارہ جولائی کو ہیڈنگلے میں ہونے والے دوسری ٹی ٹوینٹی میں بھی ہاؤس فل ہوگا انگلیش بورڈ کی میچ منصور کی عارت و بدر ہونے کی صورت میں رقم ریپنٹ کرنے کی یقین دہانی ہے دورہ نیوزیلینڈ میں ٹیم کی بترین کارکردگی کے باوجود کوچز کی نوکری بچ گئی پی سی بی کرکٹ کمیٹی کا اشلاس ہیڈ کوٹس اور بالنگ کوچ نے بریفنگ دی نسبہ اولہک نے کمیٹی اپنی کارکردگی کی وساحت پیش کی ٹیم کی ایک سالہ کارکردگی کو مجموعی طور پر تسلی بخش قرار دیا کہا نیوزیلینڈ میں کارنٹینہ اور بابر آزم کی انجری کی وجہ سے مشکلات پیش رہیں آگے بڑھتے ہوئے اہم خبر شامل کریں گے ترک وزیر خارجہ تین روزہ دورہ پاکستان کے لیے وفت کے حمرہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں ذرائع کے مطابق میولود شاو شولو کے حمرہ بیس رکنی وفت بھی پاکستان پہنچا ہے وفت میں ترک وزارت تعلیم تجارت سمیت دیگر محکموں کے عالی حکام شامل ہیں وفت میں ڈراما سیریل ارترال غازی کے اداکار بھی شامل ہیں ڈرامے میں ممسی بیرک کا کردار ادا کرنے والے نورتین سومیز بھی وفت کا حصہ ہیں ارتک بے کا کردار نبھانے والے ایبرک پیکان بھی وفت میں شامل ہیں ارترال غیب پروڈیوسر اوسکان ایما بھی وفت کا حصہ ہیں پاکستان، ترکی اور آزابائیجان کا تاریخی سیفری کی اجلاس آج ہوگا اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے فیصل رزا سے فیصل رزا یہ سیفری کے اجلاس کب تک شروع ہو جائے گا؟ جی بالکل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ترک وزیر خارجہ میولت چاوشورو جو ہے وہ تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں آزابائیجان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں اور تینوں ممالک کے مابین جو ہے وہ اہم ترین سیفری کی اجلاس جو ہے وہ آج منقض ہوگا پاک ترک آزابی سیفری کی اجلاس کا جو پینا دور ہے وہ پاکو میں دوہزار سترہ میں منقض ہوا تھا آہ تین روزہ اجلاس جو ہے اس میں یہ تاریخی عامیت کا حامل ہے آہ دوسرے دور کی مذبانی جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے وزیر خارجہ شاہمان پورشی سیفری کی اجلاس میں پاکستانی وقت کی قیال کریں گے آہ ترک وزیر خارجہ میبلت چاہ مشہولو آگری وزیر خارجہ جہون بیرموگ جو ہے وہ اپنے اپنے ممالک کی نمائن کی کریں گے آہ تینوں ممالک کے مابین جو ہے وہ قریبی دوستانہ تعلقات ہیں اور آہ یہ مشترکہ مذہبی اقتار ثقافتی تہذیبی اور تاریخی رشتوں میں بندے ہیں تینوں ممالک کے تعلقات کی بنیاد جو ہے وہ اعتماد اور ہم آنکی پر مپنی ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے باق ترک آگری بہیچارے پر مکری جو ہے ویڈیو بھی اس سبسلے میں جاری کی گئی ویڈیو میں جو ہے وہ تینوں ممالک کے مابین اشتراک اور تعاون جو ہے اس کو دکھایا گیا ہے جبکہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ جس میں ترک صدر رجب طیب وردوان کا مسئلہ ہے کشمیر کے جلد حلق کے بیان بھی جو ہے وہ شامل ہے یہ ترک وزیر خارجہ میبلت چاہ وشوڑو کے پاکستان آمد کے موقع پر جو ہے وہ جاری کی گئی ہے تینوں ممالک کے مابین یہ اہم ترین اجلاس جو کہ صحیح فریقی اجلاس ہے یہ علاقائی عالمی امور پرونہ وفا بے شورتحال امن و سلام کی ہے کہ درپیش خطرات کے حوالے سے جو ہے اس میں تفصیلی احاطہ کیا جائے گا تینوں گزرائے خارجہ پرونہ وفا محولیات موسفی تغیر کے ٹھیک ہے فیصل رضا بہت شکریہ اپنے تفصیلات دیں